یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم کے مطابق رات کے آٹھ بجے ہیں ٹورانٹو نیو یورک واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت جمعہ کی رات آٹھ بجے کا وقت ہے اور اپریل سترہ دو ہزار پیس میں نے ابھی چند منٹ پہلے کرونا وائرس کے دنیا میں جب کیسز دیکھے تو وہ کنفرم جو ہم تک پہنچتے ہیں دو میلین دو لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھبیس ہیں اور جو ڈیٹس ہیں جمعہ کی رات آٹھ بجے کنیڈین نیو یورک واشنگٹن ٹائم کے آٹھ بجے کے مطابق وہ ایک لاکھ ترے پن ہزار ایک سو ستکتر ہیں ویورز جب میں نے آج کے شو کی تیاریاں شروع کی قریب شام چھ بجے تو اس وقت جو صورتحال تھی دنیا میں وہ کچھ یوں تھی یعنی صرف دو گھنٹے پہلے جو کنفرمڈ کیسز تھے وہ دو میلین دو لاکھ سولہ ہزار دو سو اٹھائیس تھے اور جو ڈیٹس کی رپورٹ انٹرنیٹ پہ ہمیں آ رہی تھی وہ ایک لاکھ اکاون ہزار تھی صرف دو گھنٹے میں دو ہزار سے زیادہ ڈیٹس رپورٹ کی گئی اور دو گھنٹے میں جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ بھی آٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئے آپ اس سے کرونا وائرس کی گریوٹی کا انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر محلق وبا ہے اور دنیا اس سے جو لاک ڈاؤن ہے وہ ایسے ہی نہیں سب سے پہلے میں سار کنٹری کی طرف سے بھارت پاکستان نیپال بھوٹان افغانستان مالدیپ سری لنکا بنگلہ دیش ان کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین جب میں نے پچھلے ہفتے سار کے کیسز کی سچویشن پر اپنا ویکلی راؤنڈ اپ پیش کیا تو اس وقت یعنی اپریل ٹویل کی شام چھے بجے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم کے مطابق جو بھارت میں کیسز تھے وہ آٹھ ہزار چار سو سنتالیس تھے آج اپریل سیونٹین کو شام کی چھے بجے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم کے مطابق کیسز بھارت میں تیرہ ہزار آٹھ سو پینتیس ریپورٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان میں پانچ ہزار دو سو تیس تھے آج پاکستان میں سات ہزار پچیس ریپورٹ کیے جا رہے ہیں ایک سو پینتیس ڈیٹس ہیں جبکہ بارہ اپریل کو جو پاکستان میں ریپورٹ کی گئی تھی وہ نائنٹی ون ڈیٹس تھی بھارت میں جو ڈیٹس بارہ اپریل کو ریپورٹ کی گئی تھی وہ ٹو ہنڈر سیونٹی تھی اور آج سیونٹین اپریل کو فور ہنڈر فیفٹی ٹو ہیں مگر اس میں ایک اور اہم میں آپ کو سکرین پہ پاکستان کے ایک انگریزی اخوار ٹیبیون کی خبر دکھانا چاہ رہا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ تین ہزار سے زائد ڈیٹ بارڈیز صرف کراچی کے ہسپٹلز میں فیبرری ٹوئنٹی اٹھ سے لے کر اب تک دفن ہوئی ہیں اور یہ انیوزیل ڈیٹس تھی جو ہسپٹلز سے ڈیٹ بارڈیز آئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں یا کسی اور امراض کی وجہ سے مگر انیوزیل ڈیٹ بارڈیز کی تعداد سامنے آئی ان کے نہ تو ٹیسٹ ہیں نہ کوئی کنفرمیشن ہے تو پاکستان میں جو بھی رپورٹ آ رہی ہے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو میڈیکل فیسیلٹیز ہیں وہ ابھی بہت پور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کی رفتار ہے وہ بہت سلو ہے بہرحال دیگر ساتھ ممالک کی اگر صورتحال ہم دیکھیں تو بارہ اپریل کو افہانستان میں اٹھارہ ڈیٹس رپورٹس نہیں اور سترہ اپریل کو تھرٹی ڈیٹس رپورٹس ہیں اور کیسز جو کنفرمڈ ہیں وہ نو سو چھے ہو چکے ہیں جبکہ بارہ اپریل کو افہانستان میں جو کیسز تھے وہ چھے سو ساتھ تھے البتہ بھوٹان اور نیپال کی صورتحال بہت مختلف ہے بھوٹان میں جو کیسز کنفرم کیسز تھے بارہ اپریل کو پانچ تھے اور سترہ اپریل کو بھی پانچ ہے نیپال میں بارہ اپریل کو جو کنفرم کیسز تھے وہ تیس تھے اور سترہ اپریل کو نیپال میں بارہ اپریل کو جو کنفرم کیسز تھے وہ بارہ تھے اور سترہ اپریل کو وہ تیس ہو چکے ہیں اور دونوں ملکوں میں بھوٹان اور نیپال میں اب تک ڈیٹس جو ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ صفر صفر بتائی جا رہی ہیں بہت اہم بات ہے یہی معاملہ مالدیو کا بھی ہے مالدیو میں بھی دونوں ویک کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو وہاں پر زیرو زیرو ڈیٹس ہے شریلنکا اور بنگلہ دیش پر اگر ہم نگاہ دالیں تو شریلنکا میں آج سترہ اپریل کو جو ڈیٹس رپورٹ کی جا رہی ہیں وہ ساتھ ہیں اور جو کنفرم کیسز ہیں وہ ٹو ہنڈرڈ فورٹی فور ہیں جبکہ بارہ اپریل کو جو کنفرم کیسز تھے وہ ٹو ہنڈرڈ تھے یعنی اکتالیس کیسز کا اضافہ ہوا اور ڈیٹھ رپورٹس جو ہیں شریلنکا میں بارہ اپریل کو بھی ساتھ تھی اور سترہ اپریل کو بھی ساتھ ہیں یعنی ایک ہفتے کے فرق میں شریلنکا بھٹان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں سامنے آیا بڑی خوشائن بات ہے دونوں ملکوں کے لیے جبکہ ایک ہفتے کے دوران یہاں امریکہ میں کینیڈا میں کنفرم کیسز ڈبل ٹرپل ہو چکے ہوئے ہیں اور ڈیٹھ ریٹس بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں بھارت میں پرامیسر نینڈرہ موڈی نے پہلی بار اکیس دن کا لاکڈاؤن نافذ کیا اور اکیس دن کے لاکڈاؤن کے نتیجہ میں بھارت نے دیکھا کہ اس طرح سپریڈ نہیں ہوا کرونا پینڈیمک اور بھارت کو اندازہ ہوا کہ اس لاکڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے پرامیسر نینڈرہ موڈی نے یہ لاکڈاؤن تین مائی تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور بھارت کی ون پوائنٹ تھری بلین پاپولیشن میں اگر ہم کیسز دیکھیں تو وہ ریلیٹیبلی بہت کم ہے ابھی تک تیرہ ہزار آٹھ سو پینتیس ہیں اور جو ڈیٹس بھارت میں ریپورٹ ہو رہی ہیں ایسٹرن سٹینڈر ٹائم چھے بجے شام اپریل سیمنٹین کے مطابق وہ ہیں سب سے زیادہ مہاراشترا میں ہیں جہاں پر کنفرم کیسز دو ہزار چھے سو سے زائد ہیں اور جو ڈیٹس ریپورٹ ہو رہی ہیں وہ ون ہنڈڈ سیمنٹی ایٹ میں ہیں اس کے بعد مدیہ پردیش میں سب سے زیادہ ڈیٹس ریپورٹ ہو رہی ہیں ففٹی تری اور جو کیسز ہیں کنفرم نائن ہنڈڈ ایٹی سیمن ہے اور ڈیلی میں جو ڈیٹس ریپورٹ آ رہی ہیں وہ تھرٹی لوگوں کی امواد کی ہیں اور کنفرم کیسز پندرہ سو اکسٹھ ہیں اس کے بعد گجرات میں بھی تھرٹی ڈیٹس ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور جو کنفرم کیسز ہیں وہ سکس ہنڈڈ نائنٹی فائف ہیں تیلنگانہ میں ایٹین کنفرم ریپورٹس ہیں ڈیٹس کی اور کنفرم کیسز جو ہیں تیلنگانہ میں وہ سکس ہنڈڈ فارٹی سیمن ہیں پنجاب میں تیرہ ڈیٹس ریپورٹ کی جا رہی ہیں اور جو کنفرم کیسز بتائی جا رہی ہیں وہ ایک سو چیاسی ہیں تامل نادو میں بارہ سو چار کنفرم کیسز ہیں مگر جو ڈیٹس ہیں وہ ٹویلو ہیں بارہ ہیں اتر پردیش میں سیون ہنڈڈ تھرٹی فائف کنفرم کیسز ہیں اور جو ڈیٹس بتائی جا رہی ہیں گیارہ ہیں کرناٹکا میں ٹو ہنڈڈ سیونٹی سیون کنفرم کیسز ہیں اور ڈیٹس جو ہیں گیارہ ہیں راجستان میں کنفرم کیسز کافی ہیں ایک ہزار سے زائد ہیں البتہ ڈیٹس جو رپورٹ کی جا رہی ہیں وہ تین ہیں اندرہ پردیش میں پانچ سو تین کنفرم کیسز ہیں اور ڈیٹس جو ہیں وہ نو ہیں جمعہ ان کشمیر میں ڈو ہنڈڈ سیونٹی ایٹ کنفرم کیسز بتائی جا رہے ہیں اور ڈیٹس جو ہیں چار ہیں کرالہ میں تھری ہنڈڈ ایٹی سیون کنفرم کیسز ہیں اور ڈیٹس جو ہیں تین ہیں اب بھارت کی ان سٹیٹس کی آپ ایک سکرین شاٹ دیکھئے جس میں زیادہ تار کے جو ڈیٹس رپورٹس ہیں وہ زیرو 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 ہیں پانچ ریاستوں کے ایک ایک ڈیٹس رپورٹس ہیں اور جھاڑکن کی دو ڈیٹس رپورٹس ہیں اور جو کنفرم کیسز ہیں وہ بھی یا تو سنگل ڈیجٹس میں ہیں یا دبل ڈیجٹس میں ہیں تو بھارت کی یہ ریاستیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور ریاستیں ہیں جن میں کرونا وائرس کا یہ جو پینڈیمک ہے وہ ابھی تک خاص نہیں پھیلا اور ہماری یہی دعا ہے کہ بھارت ہو پاکستان ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو پوری دنیا ہو یہ ہمارا خوبصورت سیارہ ہو یہ بچا رہے جن ممالک میں جن علاقوں میں جن ریاستوں میں جن شہروں میں کرونا وائرس بری طرح پھیلا ہے وہاں پر بھی یہ کابو میں آئے اب ہم ورلڈ وائٹ کنفرم کیسز کی اگر ان ممالک میں صورتحال دیکھیں جن میں بہت تیزی سے ڈیٹس بھی ہو رہی ہیں اور کنفرم کیسز میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کچھ یوں ہے دو ملین دو لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھبیس سترہ اپریل کو رات کے آٹھ بجے ایسن سٹینڈرڈ ٹائم کی مطابق ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک لاکھ تریپن ہزار ایک سو ستتر ڈیٹس ریپورٹ ہو رہی ہیں جن میں امریکہ سب سے آگے بدکسمتی سے جا رہا ہے امریکہ میں سات لاکھ کے قریب کنفرم کیسز ہیں اور چھتیس ہزار سے زائد ڈیٹس ریپورٹ ہو چکی ہیں سپین میں ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور بیس ہزار سے زائد ڈیٹس ریپورٹ ہو چکی ہیں اٹلی میں ایک لاکھ بہتر ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور بائیس ہزار سات سو پنتالیس ڈیٹس کی ریپورٹ ہے جرمنی میں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں البتہ ڈیتھ رپورٹس کنفرم کیسز کے مقابلے میں بہت کام ہے چار ہزار تین سو چوبیس البتہ فرانس میں ایک لاکھ نو ہزار کنفرم کیسز ہیں اور ڈیتھ اٹھارہ ہزار چھے سو سے زائد رپورٹ ہو رہی ہیں یونائٹڈ کینگڈم میں ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور چودہ ہزار پانچ سو چھہتر سے اب نمبر اوپر جا رہا ہے ڈیتھ ریٹس کا ایران میں صورتحال ڈیتھ ریٹس کی چار ہزار نو سو اٹھاون ہے اور جو کنفرم کیسز ہیں وہ اسی ہزار کے قریب ہیں اور ڈیلجیم میں جو ڈیتھ ہیں وہ پانچ ہزار ایک سو تریپن ہیں جبکہ کیسز کنفرم تھرٹی سکس تاؤزن سے زیادہ ہیں برازیل میں بھی دو ہزار ایک سو سے زائد ڈیتھ رپورٹ ہو رہی ہیں اور تھرٹی تھری تاؤزن سے زیادہ کیسز کنفرم سامنے آ رہے ہیں برازیل کے صدر نے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ کرونا پینڈیمک کو بہت لائی لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک لیٹل فلو ہے ویورز اب ہم امریکہ کی ان ریاستوں پر نظر ڈالتے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کنفرم کیسز بھی ہیں اور ڈیتھ ریٹس بھی ہیں اور ان ریاستوں پر بھی نظر ڈالیں گے جہاں پر کنفرم کیسز بہت کم ہیں اور ڈیتھ ریٹس بھی بہت کم ہیں امریکہ میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ایکانومی کو ری اوپن کیا جائے زندگی کو معمول کے مطابق لائے جائے صدر ٹرمپ نے آج بھی کہا کل بھی کہا تھا almost daily کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ریاستوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں پر صورتحال اتنی گمبیر نہیں ہے وہاں پر ہم ری اوپن کریں گے ایکانومی کو لائف کو برحال ایک نظر ہم امریکہ کی ان ریاستوں پر ڈالتے ہیں جہاں پر سترہ اپریل کے مطابق صورتحال کافی گمبیر ہے نیو یورک کی ریاست اور نیو یورک کا شہر سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں اب تک دو لاکھ بائیس ہزار سے زائد کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں اور چودہ ہزار چھے سو سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو رہی ہیں سترہ اپریل کی شام چھے بجے کی رپورٹ کے مطابق اس کے بعد نیو جرسی کی صورتحال گمبیر ہے پچھتر ہزار سے زائد کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں اور تین ہزار پانچ سو سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو چکی ہیں میشیگن میں انتیس ہزار دو سو تریسٹھ سے زائد کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں اور دو ہزار سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو چکی ہیں لزیانہ میں اکیس ہزار پانچ سو سے زائد کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں اور ایک ہزار سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو چکی ہیں ایلینوئیس میں پچیس ہزار سات سو سے زائد کنفرم کیسے سامنے آ چکے ہیں اور ایک ہزار ستر سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو رہی ہیں سترہ اپریل دو ہزار بیس شام چھے بجے ایسٹن سٹینڈر ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ہیں کیلیفورنیا میں چوبیس ہزار سے زائد کنفرم کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں اور آٹھ سو سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو رہی ہیں کینسلوینیا میں ستائیس ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور ساتھ سو سے زائد ڈیٹس رپورٹ ہو رہی ہیں واشنگٹن میں دس ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور فور ہنڈرڈ نائٹی ون سے زائد ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں فلورڈا میں بائیس ہزار سے زائد کنفرم کیسز ہیں اور چھے سو تیس سے زائد ڈیتھ سامنے آ چکی ہیں صورتحال کافی گمبیر ہے اور امریکہ ویسٹرن ورلڈ کینیڈا بری طرح کرونا وائرس پینڈیمک کے لپیٹ میں ہیں آخر میں ہم اپنے ملک کینیڈا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں کینیڈا میں اس وقت سترہ اپریل کی شام چھے بجے تک جو کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں وہ اکتیس ہزار چھے سو چوالیس ہیں اور ڈیتھ س جو رپورٹ ہو رہی ہیں تیرہ سو دس ہیں کینیڈا کے صوبہ کیو بیک میں سب سے زیادہ کنفرم کیسز ہیں چودہ ہزار سے زائد اور ڈیتھ س ہیں تین سو ساٹھ آنٹیریو میں آٹھ ہزار کے قریب کنفرم کیسز ہیں اور ڈیتھ س ہیں ٹو ہنڈرڈ سیمیٹی فور البرٹا میں دو ہزار تین سو ستانویں کنفرم کیسز بتائی جا رہے ہیں اور ڈیتھ البرٹا میں جو رپورٹ ہو رہی ہیں پچاس ہیں بٹش کولمبیا میں پندرہ سو پچھتر کنفرم کیسز ہیں اور ڈیتھ سیمیٹی سیون ہیں سسکیچوان، نیو فرلینڈ، منیٹوبا، نیو برانزویک، پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں صورتحال کافی کنٹرول ہے مگر پھر بھی کنفرم کیسز کافی ہیں اور ڈیتھ رپورٹس سنگل ڈیجٹس میں ہیں اگر ہم کینیڈا کی نورڈنٹ ٹیریٹریز پر نگاہ ڈالیں تو ابھی تک کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہے اور نونہ وٹ میں تو کوئی کنفرم کیس بھی نہیں ہے ویورز میں ہر ہفتے کوشش کروں گا کہ آپ تک کرونا وائرس کے جو عداد و شمار ہیں اس کا ایک ویکلی راؤنڈ اپ ضرور پیش کیا کروں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ایک ہفتے میں دنیا کے ان ممالک میں جہاں یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے وہ کیا صورتحال پیش کرتے ہیں اور جہاں پر کم بھی ہے ان پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے آج کا بلت کلف ویکلی راؤنڈ اپ ریگارڈنگ کرونا وائرس پینڈیمک دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے